موڑیاں سننے ہیں وہ کبھی کیسے کہ راز ماہید عاشق جانن کی جانن لوگ اتوری ہو سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دیوے پر راز نہ پڑنے ہو کوئی گلس ہے دسی نہیں ہو بابا جا رہا ہے بابا جا رہا ہے یار نے بلایا بڑے شاہ نے بلایا بابے نے فیصلہ کیا بابا چلا جے سید بابا ایکسٹینشن بھی مل سکتی بابے نے کہا ایکسٹینشن تھے باب بھی آئی مقام میں جا پھر انہ دے درمیان رہے کے بابے نکی کرنا لوگ ظاہر ایک ایسے ہیومن ایسے بشر ہماری سوچ جو میری ہے یا کسی کی بھی ہے ساری جو لوگ آتے تھے ہماری سوچوں کے اندر جو بلینڈنگ ہے وہ مردہ پن کی اس لیے کہ وہ پیورٹی بن گئے تھے وہ فنہ سے گزر کر بقا میں واپس آگئے تھے فنہ فی صفات اللہ فنہ فی الفنہ اور بقا بلہ تو وہ کوئی کام لینا تھا اللہ نے ان سے اتنا اللہ کے قرب میں رہنے والا ہو وہ وصل ہو گئے نور روح انسانی نور روح ربانی میں مرجر ہو گیا اللہ نے جنافر بھیج دیا واپس جاؤ جا کے انسانیت کا لیت گاؤ جاؤ در کرو وہ دل کیسے کرے گا وہ جتنی ایکسائٹمنٹ اور جتنی وہ لوگوں سے بعض افا ری ایکٹ ہوتے تھے لیکن اس ری ایکشن سے مراد ہر کس یہ نہیں تھی کہ وہ لوگوں سے کھار کھاتے تھے یہ نفرت کھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کو کیوں نہیں سمجھ گئے وہ یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے کہنا ہے وَلَسْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ قسم زمانے کی بے شک انسان قسارے میں جبکہ اللہ نے کہا بے شک قسم زمانے کی کہ انسان بائی ڈیفولٹ کریشن ہی قسارے میں رہ گئی جسم نہ ملتا ہم ایک سیکنڈ روئے زمین پہ نہیں گزار سکتے اس لیے کہ اس جسم کی تاریکی کے سبب ہم اس تجلی سے بچ گئے جو ہمیں جس کی فیک ہمیں ایک سیکنڈ کے ہزارویں جسے ہمیں جلا دیتی جو ایسے کلندہ پاگنف ہم ہے کہ جب تمہارے قلب کے اوپر یہ سور رحمان نازل ہو کتنی دیر کیلئے ہوگی ایک سیکنڈ کا ہزارویں اگر ایک سیکنڈ کا پانچ سو وانسہ ہو جائے تو تم سے برداشت نہیں ہوگا جسم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بعد ہم تو کہہ دیں نا اللہ حضرت ارے بھائی یہ پڑھنا اور ہے وہ جو ہے نازل ہونا رویل ہونا ریویلیشن جب کلندہ پاک نے فرمایا مجھے سید بابا بابے کے اوپر اس میں آزم تاریخ ہوا علی حق علی حق تو کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آری علی حق علی حق علی حق یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں سے آواز نہ آری ہوگا